اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ صاحب اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے صحت اندرستی کے ساتھ آج میں بہت ہی ایکسائٹی رہوں کیونکہ میں نے آج کچن میں بنائے تھے ویج ریپس اور وہ بھی بڑے ہی مزے کے بنے تھے اور چک پیس کے ساتھ بنائے تھے وائٹ چک پیس جو ہوتے ہیں جس کو ہم وائٹ چینے کہتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے یہ جو ہے لانچز کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے اور یہ کولڈ ریپس ہیں مطبع ان کو گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کو بنانے کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون بار کے میرنیز لی تھی اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ بار کے میں نے پیرنیز سوس لی تھی اور پھر میں نے تقریباً ایک ٹیبل سپون بار کے ہی میں نے مسترڈ سوس لی تھی اور ایک ٹیبل سپون بار کے میں نے اس کے اندر سویا سوس ڈالی تھی سویہ سوڑی سی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک ٹیبل سپون بھی ٹھیک رہے گی اور پھر اس کے اندر سیراچہ سوڑی سوڑی تھی تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے ان ساری سوڑیز کو میں نے اچھی طرح سے یہ دیکھیں مکس کیا ہے اور مکس کر کے یہ میں ایک سائیڈ پہ رکھ لوں گی کیونکہ یہ ساری سوڑیز جو ہے نا یہ ہمارا وہ جو ہم چک پیس والا سیلر بنائیں گے نا اس کے اندر جائیں گی تو یہ دیکھیں پھر میں نے ایک باؤل لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ جو ہے نا وہ بوائل کیے ہوئے چنے جو ہے وہ لے لیا ہے میں نے ٹین والے یوز کی ہیں آپ چاہیں تو فریش لے کے بھی بوائل کر لیں تو یہ دیکھیں ایک کپ بوائل چنے میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے یہ دیکھیں میش کیا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے یہ دیکھیں جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ میں نے اچھی طرح اس کو میش کر دیا تھا صرف کوئی کوئی اندر جو چنہ ہے نا وہ ثابت رہنے دیا تھا تو اس کو میش کرنے کے بعد میں نے تقریباً وان ان ہاف ڈیبل سپون بھر کے اس کے اندر اولیو آئل ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور پھر اس کے اندر یہ چیزیں ڈالی ہیں یہ کیوکمبر ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا ٹومیٹوز تھے اور تھوڑی سی ہیلوپینوز تھی تھوڑے سے بلیک آلیف تھے اور تھوڑا سا جو انین تھا آپ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب وہ جو چنے ہم نے میش کر کے رکھے تھے نا سائر پہ یہ دیکھیں میں نے پروپر طریقے سے میش نہیں کی تھوڑا تھوڑا دانا اندر رہنے دیا ہے اور پھر یہ ساری جو میں نے ویجٹیبلز وغیرہ اور جو بھی سیلڈ وغیرہ آپ کو بتایا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں اور آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے حساب سے ویجٹیبلز اس کے اندر ڈالیں جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہو اور اس کے بعد یہ جو سوس ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کی ڈریسنگ کے لیے وہ ساری میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے اتنی ہی سوسز انف ہوں گی اس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ سوسز ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ ووٹری سا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں ایک ٹی سپون بار کے کشمیری میرچ ڈالی تھی لال میرچ اس کو کلر دینے کے لیے آپ کو پتا ہے اس کا ذائقہ تو ہوتا نہیں کلر کے لیے ہی ہوتی ہے اور ایک ٹی سپون بار کے اس میں میں نے بلیک پیپر ڈالی ہے آدھا ٹی سپون بار کے میں نے اس کے اندر فلیک چیلی ڈالی تھی دادری میرچیں جس کو کہتے ہیں اور تقریباً ایک دو پینچ ہی سولٹ کے ڈالے تھے زیادہ سولٹ نہیں ڈالا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سوسز کے اندر سولٹ ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ سولٹ نہیں ڈالا اور پھر تھوڑی سی میں نے اس کے اندر ریڈ پیپر میرے پاس پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ بھی کٹ کر کے ڈال دی اور تھوڑا سا سپرنگ انین بھی ڈال دیا میں پھر کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے ڈالیں جو بھی آپ کو پسند ہوں وہ ساری چیزیں نہ ڈالیں اگر آپ یہ ساری چیزیں بھی ڈالیں گے جو میں نے ڈالی ہے تو آپ کا یہ دیکھیں بڑا ہی مزے کا یہ سیلر بن جائے گا سیلر سا بن جائے گا اس کو آپ سیلر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو پھر یہ دیکھیں میں نے ریپس لیے ہیں ٹورٹیلا ریپس آپ چاہیں تو چپاتی کو بھی لے سکتے ہیں ایک چپاتی بنائیں جتنی بھی آپ کو چاہیے پتلی سی اور اس کے اندر یہ سارا جو بیٹر یہ دیکھیں جیسے میں ڈال رہی ہوں ویسے ڈالیں اور اس کے ایک سائیڈ پہ جہاں پہ ہم نے بند کرنا نا اس ریپ کو ادھر میں نے تھوڑی سی میونیز ڈال دی ہے تاکہ یہ رول جو ریپ ہے نا یہ اچھی طرح سے بند ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد میں نے ایک اچھا سا پیارا سائز کا ریپ سا بنا لیا ہے اور میں کہتی ہوں بڑا ہی زبردست بنا تھا یہ جتنی آپ فیلنگ اس کے اندر زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی مزے کا ریپ یہ بنے گا تو یہ دیکھیں مجھے جتنے ریپ چاہیے تھے میں اتنے ہی ریپ اسے بناوں گے تقریبا جتنی میں نے آپ کو کونٹیٹی چیزوں کی بتائینا اس کے ساتھ تقریبا چار ریپ بن جائیں گے آپ کے نائس والے اچھے خاصے تو یہ دیکھیں پھر ریپس بنانے کے بعد میں نے اس کو یہ دیکھیں میڈل سے کٹ کر لیا آپ چاہے تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں نے میڈل سے کٹ کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے ون بائی ون کر کے کٹ لیے ہیں اور بڑی خوبصورت ان کی شکل آئی تھی اور بڑے ہی مزے کے یہ لگ رہے تھے اور بڑے ہی مزے کے بنے تھے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ جو پہ جاتے ہیں لوگ اور جو سٹوڈنٹس ہیں اور بچوں کے لنچز کے لیے یہ بہترین آئیڈیا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کے یہ ریپس کیسے بنے اور اپنی دعاوں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ